ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف الفاظ ہیں کیونکہ مختلف حالات عرب ہا عرب انسان یا کروڑوں انسان ہوں گے جو آخر میں جہنم سے نکلیں گے ایک کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا میں وہ جانتا ہوں ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے جہنم سے باہر نکالیں گے تو کہے گا الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اے جہنم تجھ سے اللہ نے مجھے پناہ عطا فرمائی اور چھٹکارہ نصیب فرمایا اور میں نکل آیا اور وہ سمجھے گا کہ کائنات کا سب سے خوش قسمت انسان میں ہو لیکن اس کا چہرہ آگ کی طرف ہوگا وہ آگ کی تبشت کو محسوس کرے گا جہنم سے باہر اور اس میں اس پر تکلیف ہوگی تو اللہ سے دعا کرے گا اے اللہ اس چہرے کو میرے جہنم سے پھیر دے تاکہ یہ دیکھ کر اور اس کی جہاں اس کی جو کرنشے میں تکلیف ہو رہی اللہ اس کا چہرہ پھیر دیں گے تو چہرہ جو پھیرے گا جنت کی طرف ایک اور روایت میں آتا ہے اس کے لئے ایک درخت سامنے لائے جائے گا اور وہ درخت کو دیکھے گا تو کاتمنہ کرے گا کاش میں اس کی سائے میں چلا جاؤں تو اللہ سے دعا کرے گا اے اللہ آپ نے جہنم سے تو نکال دیا اس کے عذاب سے مجھے نجات دی بہت بڑا احسان کیا مجھے اس درخت کا پہنچا دی اللہ پوچھیں گے اس کے بعد تو تم کوئی مانگو گی کچھ مانگو گی نہیں جہنم سے میں نے نکالا ہے اپنے فضل سے اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے وہ اہد بیمان کرے گا اور کہے گا کہ میں نہیں سوال کروں گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس درخت کے سائے کے نیچے پہنچا دیں گے اب جب سائے اس درخت کے سائے میں آئے گا اور وہاں ایک چشمہ ہوگا اس سے پانی پیے گا اور پانی پی کر اس کو مدہ آئے گا تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا کافی عرصہ وہ خاموش رہے گا لیکن خاموش رہنے کے بعد اس کو اس سے آگے اس سے بھی ایک خوصورت درخت نظر آئے گا اور وہ اس درخت کو دیکھ کر پھر اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگنا ہے جس جس سے اس کو شبر نہیں ہے کیسے نہیں مانگے گا تھانا کہ مجھ سے وعدہ کیا ہے اللہ وہ پتہ ہے اس درخت کو دیکھ کر بہت عرصے کے بعد کیونکہ وعدہ کیا تھا نہیں مانگوں گا پھر یہ مانگے گا اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے تم نے کہا نہیں تھا میں نہیں مانگو اے اللہ بس یہ ایک تمنا اور ہے اس کو پورا کر دیں تو پھر اللہ اپنے فضل سے کہنے کہ تم کتنے وعدوں کو بھول جانے والے ہو ابھی وعدہ کیا تھا بھول گئے اب مانگے چلو میں تمہارے حضر کو قبول کرتا ہوں کہ تم نے وعدہ خلافے کی اس درخت کی نیجے اب اس درخت کے سایہ اس کا حسن خوبصورتی اس کے نیجے کا پانی پہلے سے بھی اچھا ہوگا وہاں پہنچ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور بہت عرض سے خاموش رہے گا اور یہ سارا نظام اللہ کی طرح سے چل رہا ہے اور اللہ کر رہے ہیں اس کے ایمان کی وجہ سے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے سامنے ایک تیسرا درخت ظاہر کریں گے جو جنت کے قریب ہوگا اور پچھلے درختوں سے اور زیادہ خوبصورت ہوگا وہ کیا خوبصورت ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے پاس جب پہنچے گا تو اور زیادہ راحت ہوگی اس کا پانی پیے گا اور زیادہ اس کو مدہ آئے گا اور اس کو یاد ہوگا کہ اللہ نے مجھے بہت عہد و پیمان لیا تھا وہ خاموش رہے گا اللہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ بے صبرہ ہے اور اس چیز سے اس کو صبر نہیں یہ ضرور مانگے گا تو کچھ جب اے اچھا جنت سامنے آجائے گی تیسرے دخت کے بعد اللہ فرمائیں گے اللہ سے مانگے گا اے اللہ آپ نے اتنا احسان کیا بس جنت کے سامنے مجھے کر دیں جنت کی طرف مجھے آگے کر دیں اللہ فرمائیں گے اپنے وعدوں کو بھول گیا ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا پھر مانگتے ہوں اللہ اس کے جنت کے قریب کر دیں گے اب جنت کے مناظر کو دیکھ کر وہ اور بیچین ہو جائے گا اور جنت کی نعمتیں جنت والوں کے مزے پھر کہے گا اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیں اللہ پھر فرمائیں گے اپنے اہد و پیمان کیا تھا پھر تم بھول گئے کتنا جلدی تم اپنے اہد و پیمان کو بھول جاتے ہو تو جب وہ جنت کو دیکھے گا اللہ فرمائیں گے بہت ساری روایتیں ہیں اور ہر شخص کے لیے الگ الگ حالات ہیں ایک میں یہ بھی ہے کہ جہاں تم نے جنت کو دیکھا تم دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی ایک بادشاہ کے ملک کی طرح تم مجھ سے مانگو تو وہ تمنا کرے گا اور اپنے علم کے مطابق جب اللہ سے مانگے گا جب مانگے گا اللہ فرمائیں گے کہ وہ ایک بادشاہ کی حکومت تو کیا میں پانچ حکومتوں کے برابر تمہیں جنت کی جگہ دیتا ہوں اور پھر جب وہ دی جائے گا اللہ فرماتے ہیں وہ اور ایک روایت میں اس کے دس گناہ اور ایک روایت میں دنیا اور دنیا سے دس گناہ بڑی جنت دیتا ہوں اس ایمان کے بدلے میں جو تمہارے دل میں تھا جس کو تم لے کر آئے گا تو یہ ایمان اتنی قیمتی دولت ایک روایت میں تھا جو جنت میں داخل کیے جانے لگے گا تو اللہ فرمائیں گے میں دس گناہ بڑی جنت دے رہا ہوں اور اس کے خیال میں ڈالا جائے گا جنت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے وہاں تو بہت در رش ہے وہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں اللہ فرمائیں گے دس گناہ تو یہ کیا کہے گا اے اللہ آپ رب العالمین ہوتے ہوئے اور الہ ہوتے ہوئے مجھ سے مزاق کر رہے ہیں کہ جنت میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں اور آپ مجھ سے جہاں مجھے دس گناہ بڑی جنت آپ تو رب العالمین ہیں کہ اس پر اللہ کے مناسب جو ہسنا ہے وہ اللہ مسکرائیں گے اور ہنسیں گے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائیں اور جن صحابی نے بیان کیا وہ بھی مسکرائیں کہ اس بندے کی اس ایسے بات پر اللہ خوش ہوں گے اور دنیا سے دس گناہ بڑی جنت عطا فرما دیں گے ایمان والے کو جائے جائے گا اللہ کے دربار میں اور یہ بھی جنت سے نکالا جائے گا اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو فرشتے پیش کریں گے اس کے چھوٹے گناہوں کو چھوٹے گناہوں کو دیت کر اللہ پوچھیں گے اس کے اکمے سے کسی کو جھٹلاتے ہو تو کہہ گا نہیں سچ بولے گا اے اللہ یہ تو میں نے گناہ کی ہے اب فضول دیکھنا فضول زبان سے بات نکالنا اللہ کی دی امانت وقت کو فضول گزارنا کتنے اس کے فضول ہاتھ چلانا فضول کہیں جانا یہ لایانی میں لگنا یہ بھی کتنے بڑے گناہ ہیں تو وہ سب کو یاد کرے گا اور دل میں سوچے گا اب آئی مسئیبت یہ تو سارے گناہ میں نے کیے چھوٹے شبے گناہ اب ان کو گھبرائے گا تو وہ اپنے مان لے گا کہ میں نے کیے یہ سچ بولنا اس وقت حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے اچھا وہ گھبرائے گا کہ ابھی تو یہ چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہ تو ابھی پیشے باقی ہیں وہ تو اللہ نے یاد دلائی نہیں ابھی چھوٹے گناہوں کیسے پکڑ ہو رہی ہیں اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کیا اور ان گناہوں کو نیکییں بنا کر اس کا ثواب تمہارے لئے لکھ دیا تو وہ کہے گا اے اللہ اب وہ خوش ہوگا یہ اللہ کیسے مہربان ہیں کیسے قریم ہیں کہ میرے ایمان کی وجہ سے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر اس کا اللہ عجر عطا فرما رہے ہیں تو اب کہے گا اے اللہ میرے تو بڑے گناہ بھی باقی ہیں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں کہ کون کون سے اللہ میں نے کہ اللہ فرمائیں گے جاؤ تمہارے بڑے گناہوں کو بھی نیکی بنا کر اس کا عجر جنت کی صورت میں میں نے تم کو عطا کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ سچ بولنے کی ایسے وہ سچ بولا تو اللہ اس کو عطا فرمائیں گے بعد مجرم لوگ ایسے ہوں گے اور شاید وہ کافر ہیں ایمان ان میں نہیں ہے ان سے کہیں گے اللہ فرمائیں گے کہ بھے دیکھو تم نے یہ گناہ کیے تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا کوئی گواہی دینے والا تو نہیں ہے جو اس وقت گناہ میں تھا اگر کوئی بھی نہیں ہے وہ جھوٹ بولے گا اور کہا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے اللہ فرماتا یوم نختم وعلا افوائیم و تقلم و نائدیہم ان کی زبانوں پر ہم تالے لگا دیں گے مہر لگا دیں گے اور ان کے آزا بولیں گے اے اللہ اس نے ہم سے یہ گناہ کیے ہیں اس لئے قرآن پاک میں ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچ بولو یہ سچ ایسی اچھی صفت ہے کہ سچ بولنے والے اگرچہ گناہگار ہوں گے اللہ کے سامنے سچ بولیں گے اس پر اللہ تعالیٰ ان کے سچ بولنے پر ان کے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو نیکی کی صورت میں جہاں سواب اتا فرمائیں گے اور جھوٹ بولنے والوں جو جھوٹ کا عادی ہے وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا کہہ گا ہم نے تو نہیں یہ گناہ کی کافر کہے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو اللہ فرمائے جاؤ ان کو موہ کے بل گھسیر کر جہنم میں ڈال دیا جائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہاں